اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آپ اس طرح کا کریکٹر کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اس کریکٹر کو آپ کس طرح اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں آپ نے بہت سی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں اس طرح سے کریکٹر بنا لیتا ہوں اور اس کو اپنی ویڈیو میں یوز کرتے ہوں ایسے لوب کے اندر چلتا رہے گا آپ کا ویڈیو کے اندر تو میں آپ کو complete procedure سمجھا ساتھ ہوں کرسکتے ہیں تو آپ نے اس کے بارے والدے جو اپنے دیو میں بہت سکتے ہیں آپ سکتے ہیں اس طرح کریکٹر بنا سکیں اور اس طرح کرسکتے ہیں تو اب کوئی کرکھیں کہ ہمیں اس طرح کریکٹر بنانا ہے ہم سے پہلے ہم نے ایک چین کرٹون کریکٹر لینا ہے اس کا مرتب بھی یہاں ہے جو ہم نے ایسی پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر میں سیکل کر دینا ہے سیکل کر سیکل کر رہے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پر کلک کر دینا ہے کس طرح کس طرح کارٹون جو ریڈی ہو کر آتا ہے یہاں میں نے ٹائپ کیا ہے اس طرح آجا میں آپ کے بارے قرار سے خصوصی M tem اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو ہم یہاں پہ مزید بھی لکھ سکتے ہیں مور کریکٹر تو جی یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا کہ مور کریکٹر اس کے بعد میں سینٹ پہ کلک کر دیتی ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس مزید کارٹون کریکٹر جو ہے وہ شو ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں جیسے کہ ہمارے پاس ہے یہ والا کارٹون کا کریکٹر آ چکا ہے ہم یہاں پہ سیمپل اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ جی تھری ڈوٹس آ رہے ہیں ہم نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ سیف کی اپشن آ رہی ہے تو یہ کریکٹر ہمارے پاس ایزیلی سیو ہو جائے گا تو جی سمجھ آگیا آپ کو بہت ایزی ہے یہاں سے اپنی کارٹون کریکٹر لینے اور جو آپ کو پسند نہیں آئے گا آپ مور کریکٹر کر کے اس کو وہاں سے لے سکتے ہیں تو اتنا آپ کو سمجھ آ چکا ہے کہ ہم نے کریکٹر لے لیا اب بات اب ہم نے کارٹون کریکٹر جو ہے اس کے اندرہ تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر دیا اس کا میتھڈ کیا ہے تو یہاں سے ہم سب سے پہلے اس کا بیگراؤنڈ ریموو کرتے ہیں ہم نے یہاں سے ریموو ڈاٹر بی جی پر کلک کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے اپلوڈ ایمیج پر کلک کر دیا ایلوم میں جائیں گے اور یہاں سے جو کریکٹر میں نے بھی ڈاؤن لوڈ کیا تھا یہ والا اس کو ہم یہاں پر لے آتی ہیں یہ دیکھیں اور چند سیکنڈوں کے اندر ہمارا جو ہے وہ کریکٹر کا بیگراؤنڈ اس طریقے سے ریموو ہو جائے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کی اپشن آرہی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے تو جی ورس اپ کا یہ والا فیچر بھی بہت زبردست ہے اس کے ذریعے آپ بہت اچھا کریکٹر لے سکتے ہیں یہاں سے آپ بہت اچھی ایمیجز لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جی مووڈ ڈاٹ بی جی میں آئے اور ہم نے اس سے کریکٹر کا بیگراؤنڈ ریموو کر دیا اس کے بعد ہم پکسل ایپ پر آتے ہیں ہم نے پکسل ایپ کو اوپن کر لینا ہے اس کا جو ایمیجز سائز ہے ونری شو ون ہی رہنے دیں ایمیجز سائز پر کلک کرتے ہیں ونری شو ون ہی رہنے دیتے ہیں اس کو ہم یہاں سے کر دیتے ہیں ڈیلیٹ پیس کے سائنڈ پر جاتے ہیں گیلری کے سائنڈ پر جاتے ہیں اور جو بیگراؤنڈ ابھی ہم نے ریموو کیا تھا اس کو ہم یہاں پر اس طرح سے لے آتے ہیں اور جس کریکٹر کا ہم نے بیگراؤنڈ ریموو کیا اس کو ہم یہاں پر اس طرح سے لے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر پلس کی سائنڈ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم نے شیپس پر جانا ہے اور اس شیپ کو ہم یہاں پر اس طرح سے لے آتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر شیپ کو لے آئے کلر پر کلک کرتے ہیں یہاں پہ پلاس کی سائن پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم نے کلر پکر پہ کلک کرنا ہے یہ کلر پکر ہے یہ والا ہم نے اس پر کلک کر دینا ہے اور ہم نے اب اپنی کریکٹر پہ آنا ہے اور یہاں سے ہم یہ والا کریکٹر یہ دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے اس کی سکن ٹون جو ہے جس کلر کی اسی کلر کا ہم نے کیر کو ہم نے اسی کلر کے اندر کر لینا اور اس کے بعد ہم نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اور اسے سائز پر کم زیادہ پر کرسکتے ہیں اس کی آئیس کو دیکھتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا اس کے بعد ہم نے یہان سے جی پلس کے سائن پر کلک کیا شیف پر کلک کیا کیا وہ یہاں سے ہم اس کی آئیس اس طرح سے سرکل میں لے لیتے ہیں اور اس کا کلر ہم وہی والا کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح سے رکھ دیتے ہیں اسی کو ہم یہاں سے ڈبلیکیٹ کر دیتی ہیں ہم نے اسی پہ کلک کیا کوپی کیا ہم نے اس کو ایجسٹ کر لینا اس کے بعد ہم نے یہاں سے فورس والی آپشن پہ کلک کیا اور اس کو ہم نے بیک گراؤنڈ کو ٹرانسپیرنٹ کر دینا اور یہاں پہ ہم نے اس پہ کلک کیا ہے سب سے اوپر اور یہاں سے ہم نے سیو ایز ایمیج پہ کلک کر دینا اور ہم نے اس کو یہاں سے اس کے ایمیج فورمیٹ ہم نے کو پی اینجی رکھنے اور کوالٹیز کی الٹرا کر کے سیف ٹو گیلری کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے گیلری کے اندر سیو ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس ایڈ کو ٹک کر دیتی ہیں تو یہ ہمارے پاس گیلری میں سیو ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کی مزید ایڈیٹنگ بتاتی ہوں کہ ہم کس طرح سے کریں گے اب بات یہ آتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس میں اینیمیشن لگانی ہے تو اس کا محصد بہت heyz is ہے اگر آپ نے کوئی گرل کا کارٹن کریکٹر لینے تو اس طریقے سے ہی وہاں پر ٹائپ کریں گے تو آپ کو اس جان سے گرل کا جو ہے کریکٹر مل جاتا ہے کہ یہاں سے اس طریقے سے میں سا بہت سارے کریکٹر اسی طریقے سے ہم نے چیزہ 我是 hair ڈیٹیٹ کے سابسے خبر کرد رہا عکاد ہے میں تمام کریکٹر میں وہی اندر سب کے چارے پاسی 행walk ہم نے ایٹرساب سے لیا جو ہے سرچ بار میں ٹائپ کرتے ہیں کارٹون آئیز گرین سکرین جیسے کہ میں نے سرچ کیا ہوا ہے تو ہم اس کو یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں یہاں پر بہت ساری آپ کے پاس اس طریقے سے آئیز آ جاتی ہیں یہ دیکھیں جی کسی ہمارے پاس کارٹون آئیز بہت ساری آ جاتی ہیں آپ کسی کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر جی 3 ڈاٹ کے آپشن آ رہی ہوتی ہے یہاں پر ہمارے پاس شیئر والی آپشن آ رہی ہوتی ہے اپنے شیئر پر کلک کرنے ہیں اس کے بعد اپنے اس لنک کو کوپی کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو بس سمجھایا ہوا ہے چونکہ یوٹیوب کے پر بتانے کی اجازت نہیں ہے اس لئے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں جو لنک ہم نے یہاں سے کوپی کیا تھا ہم بلیک ہول میں جائیں گے اور وہاں پر جا کے اس لنک کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور ہمارا جو یہ اینیمیٹیڈ آئیز ہے گرین سکرین وہ وہاں پر بلیک ہول کے اندر اس طریقے سے یوٹیوب کی ویڈیوز کو بہت ایزی لی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری میتھڈ ہیں آپ کسی بھی میتھڈ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کارٹون آئیز گرین سکرین ہمارے پاس آ چکا ہے اب ہمیں جی ماؤتھ چاہیئے تو ہم یہاں پر لکھیں گے ماؤتھ ٹاکنگ ماؤتھ ٹاکنگ ماؤتھ گرین سکرین کارٹون آئیز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی دیکھے ہم چاہیئے ٹاکنگ ماؤتھ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت سارے آ جاتے ہیں آپ کسی ایک پہ بھی کلیک کریں گے اسی میتھڈ سے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے اور اب ہم نے جی کائن ماسٹر پہ کلیک کرنا ہے یہ ہم نے کائن ماسٹر پہ کلیک کر دیا یہاں سے ہم نے پلس کے سائن پہ کلیک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے create new پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم one ratio one ہی رکھ دیتے ہیں اور create پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آ جائے گا image assets پہ جاتے ہیں یہاں سے ہم black color choose کر لیتے ہیں میں black color رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے layers پہ جانا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے ابھی ہم نے جو یہاں سے پکسل ایپ سے character بنے رہا ہے اس کو ہم یہاں پہ اس طرح سے لے آتے ہیں یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اس طرح سے اس کے size کو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں سے layer پہ جانا ہے میڈیا پہ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم نے جو download کیا تھا یہ black hole سے جو میں نے eyes کو download کیا تھا اس کو یہاں پہ اس طرح سے لے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس eyes آ چکی ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو ہٹاتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں سے chroma key پہ کلک کر دینا ہے اور اس کو یہاں سے enable کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے آئیز کی انیمیشن آ جاتی ہے اس طرح سے آئیز آ جائے گی اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے لیئر پر کلک کرنا ہے پھر میڈیا پر جانا ہے پھر ہم بلیک ہول پر جاتی ہیں اور یہاں سے جو ماؤت ہے اس کو ہم یہاں پر اس طرح سے لے آتی ہیں یہ ماؤت آ چکا ہے اور یہاں سے ہم دوبارہ سکرول لنگ کرتے ہیں سکرول ڈاؤن کیا کروما کیا آگئی اس کو انیبل کر دیا اس طرح سے اس طرح سے بڑا کردیتے ہیں اور ہم اس کو پلے کر کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جائے اور ان کی تمام آوازوں کو یہاں سے ہم بند کردیتے ہیں اس کو بھی بند میوٹ کردیتے ہیں اور ٹاکنگ ماؤت کی ساونڈ ہے اس کو بھی میوٹ کردیتے ہیں تاکہ ہمیں ڈیسربلنس نہ ہو تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ ریڈی ہو کر آ جاتا ہے اب ہمیں جتنا چاہیے یہ کیاکٹر ہم اتنا ہی رکھتے ہیں جیسے کہ ہمیں یہاں تک چاہئیے اس کو ہم یہاں سے سپلیٹ کر دیتے ہیں اور ترم رائٹ کر دیا پھر اس پر کلک کیا پھر سپلیٹ کیا پھر ترم رائٹ کر دیا اور اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ریڈی ہو کے آ جائے گا کریکٹر یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہمارے پاس یہ آ چکا ہے ہم نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ گرین رکھ دیا اور ہم نے بیک گراؤنڈ کا کلر بھی یہاں سے چینج کر دینا اور گرین کر دینا تاکہ ہم بہت ایزیلی اس کریکٹر کو یوز کر سکیں اپنی تمام ویڈیوز کے اندر ٹھیک ہو گیا تو آپ مزید اگر ماؤت کچھ شیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ ماؤت ہے ہم نے اس طریقے سے اس کو بہت مزید سیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ہماری اتنی ویڈیو بنی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایرو کا سائن آ رہا ہے ہم نے ایرو کے سائن پہ کلک کر دینا اور یہاں سے ہم نے جی سیو ہے سے ویڈیو پہ کلک کر دینا اور یہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ سیو ہو جائے گی اتنا آپ کو کلیئر ہو گیا کہ ہم نے کس طریقے سے یہ کریکٹر دنا ہے اب بات جاتی ہے کہ ہم نے اس کو لوپ کے اندر چلانا ہے کیونکہ ہم بار بار اس کو ڈبلیکیٹ تو نہیں کریں گے ڈبلیکیٹ کر کے بھی ہو جاتا ہے کام لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لوپ میں چلائیں اپنی ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے تاکہ ہمیں بار بار اس میں چینجنگ نہ کرنی پڑے تو اس کا مہتر کیا یہاں سے جی جیف میکر ہے ہم نے جیف میکر پہ کلک کر دینا اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے ویڈیو ٹو جیف پہ کلک کر دینا اور یہاں سے جو میں نے ابھی کریکٹر بنایا ہے یہ آ چکا ہے یہ دیکھیں جیسے اور ہم اس کا سائز تھوڑا سا کم یہاں سے کر دیتے ہیں اتنا اور اس کے بعد ٹک کی اپشن آ رہی ہے ہم نے ٹک پہ کلک کر دینا ہے آپ مزید اس کریکٹر کو کر سکتے ہیں کہ اس کے آئیس کو چھوٹا بڑا کرنا ہے یا اس کے موت کو چھوٹا بڑا کرنا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں میں آپ کو جسٹ میں سمجھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے ہماری ویڈیو کے اندر یوز ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے ٹک پہ کلک کر دینا ہے اس کی ریزولیشن کو تھوڑا سا ہم کرن کر دیتے ہیں اور روکے پہ کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایزی لی گیلری کے اندر کریکٹر جو ہے وہ سیو ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس سیو ہو گیا اب بات آتی ہے یہ لوپ میں کیسے چلے گا تو وہ میں آپ کو مہتر سمجھا دیتی ہوں یہ ایک ہمارے پاس ایڈ آ رہا ہے ہم اس کو دیکھ کے تو اس کو کراس کرتے ہیں اور ہم مزید بات کرتے ہیں آپ سے یہاں سے ہم نے اس کو کراس کر دینا ہے بات یہ کہ ہم نے اس کریکٹر کو کیسے کرنا ہے تو ہم جی دوبارہ سے کراس کر جائے جوہاں میں نے اس کریکٹر کو اپن کر لیا ہم نے یہ گیای کو اپن کر لیا نیا Foiدو نیا پہلی کر سکتے ہیں ہم اس کو کراس کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس پچھلا پروجیکٹ تھا ہم نے اس کو کراس کر دیا پر پوزنے یہ سیکر پر ، Hog ہے گیا آپ کوئی سкая پیر وج گیا آپ کوئی ویڈیو بھی اس کے پیچھے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے جی لیئر پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے جو سٹوڈیو سے جو میں نے ابھی کریکٹر بنایا اس کو ہم یہاں پر اس طرح سے لے کے آ جاتے ہیں اب بات یہاں دی ہے کہ یہ تو ایک اجیف ہے لیکن اس کی ہم یہاں پر ڈیوریشن اس طرح سے اس کو بڑھا سکتے ہیں جتنی کہ آپ کی ویڈیو ہے بہت ایزیلی اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں سائٹ پر یہ والا اور یہاں سے کومہ کی کی اپشن آرہی ہے ہم اس کو انیبل کر دیتے ہیں اور اس کو مزید ایجسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا جو کریکٹر بڑھا ایزیلی زبردست طریقے سے یہاں پر پر فارم کرے گا ٹھیک ہے اس کو سائز جو ہے اس کا کم زیادہ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں اور آپ کی ویڈیو بھی اس طرح سے چلتی جائے گی اگر آپ اپنا فیس شو نہیں کرانا چاہے تو بہت ایزی ہے کہ آپ اسے میتھڈ کے ذریعے جی اپنی اس کریکٹر کو یہاں پر لا کے بہت چلتی جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ہم نے کس طریقے سے کریکٹر لینے اور کس طریقے سے ایڈیٹنگ کر دی ہیں آپ نے جس طرح سے ایمیج لیا ہے یہاں پر آپ کوئی ویڈیو بھی لے سکتے ہیں آپ کوئی ویڈیو بنانا چاہیں تو آپ کوئی ویڈیو بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور اس کے پاس اپنی کریکٹر کو یہاں پر اس طرح سے کھڑا کر دیں تو بہت زبردست اس قسم کے آپ کی ویڈیو ریڈی ہو جائے گی کیونکہ تھوڑا بہت اگر چینجنگ ہو اگر سمپل آپ کی یہاں پر آپ کوئی کالنگ میں یہاں پر کوئی کہانی چل رہی ہے تو وہ اتنی اچھی نہیں لگے گی جب اگر آپ یہاں پر کوئی کریکٹر یوز کر لیں گے تو وہ بہت خوبصورت آپ کے پاس ریڈی ہو کر کہانی بھی آ جائے گی اور ویڈیو بھی تو بہت ہی خوبصورت آپ کے پاس اس طرح سے ویڈیو ریڈی ہو کر آ جاتی ہے اگر کوئی اس طرح سے ہمیں پر شہ رہا ہوں کہ کوئی کریکٹر ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور اس طرح سے آپ اسلامی کریکٹر بھی لے سکتے ہیں تو ایہوب آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتنے کے لئے اچھی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ